تو ان دنوں بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی کلڑ پیجا کی ریسپی میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گی جسے میں بناوں گی اپنے اسٹائل میں اور اسے بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے بلکل دس سے بارہ منٹ میں یہ بن کر کے تیار ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیشٹ بہت ہی زیادہ لا جواب ہے تو جہاں دیر نہ کرتے ہوئے چلی ویڈے شٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر سبجیاں چاپ کر لیں گے تو میں نے یہاں پر ایک چھوٹے سائز کا پیاج لیا جسے میں باریک چاپ کر رہی ہوں پھر میں نے یہاں پر آدھا س Kane ممش لیا تھا اسے بھی ہم باریک چاپ کر لیں گے پھر لیں گے ایک میڈیم سائز کا ٹامٹر جس کے سیڈ کو میں نے نکال لیا تھا اسے بھی ہم باریک چاپ کر لیں گے اب یہاں میں کاٹ رہی ہوں پنیر تو یہ پنیر ہے تقریباً 100 گرام آپ سبجیاں اپنے انساار کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اسے بھی ہم یہاں پر چاپ کر لیں گے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تو یہاں پر میں جو نائف یوز کر دی ہوں وہ ہے اگارو برانڈ سے کافی اچھی قوائلٹی کا ہے اور میٹالک فنیس ہے تو اب میں لے رہی ہوں یہاں پر بریڈ تو اسے بھی ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پر پاو والے ہی بریڈ لینے ہیں آپ کو پاس جو ایویلیبل ہو وہ اپ بریڈ یہاں پر لے سکتے ہیں آپ کے پاس سلائس پریڈ ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں براؤن بریڈ ہو تو وہ بھی لے سکتے ہیں آپ کو اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے تو میں نے یہاں پر دو سے تین پاو کا یوز کیا ہے آپ اپنے نوسار اس میں چیزیں کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اب میں نے لیا یہاں پر ایک پین اس میں ڈال دیں گے اب کٹی ہوئی سبجیاں پیاج سملا میرچ ٹماٹر اور پنیر بھی ڈال دیں گے برےڈ کو ہم نہیں ڈالیں گے برےڈ کو ہم بعد میں ڈالیں گے اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹیण پیٹ کاریب بٹر پھر ڈال دیں گے اس میں سواد کا نمک یا پھر ہاف ٹی سپون پھر ڈالیں گے اس میں چلی فلیکس تو ہاف ٹی سپون کے کاریب میں یہ بھی ڈال گیا ہے پھر ڈال دیں گے اس میں مکس ہاب وہ بھی ہاف ٹی سپون اور ون وی فور ٹی سپون essen�� Parry پھر ڈال دیں گے اس میں دو ٹیبل اسپون میونیز آپ اپنے انسائر کم زیادہ کر سکتے ہیں اسے بھی پھر ڈال دیں گے دو ٹیبل اسپون بھر کر کے پیجا سوس یہ ہوم میٹ پیجا سوس ہے پھر ڈال دیں گے اس میں ایک ٹیبل اسپون کے قریب کیچپ تو میں نے یہاں پر کارن ڈالنا بھول گئی تھی تو میں یہاں پر اب ون بھائی فور کپ کے قریب کارن ڈال رہی ہوں اور ساری چیزوں کو ایک بار اچھے سے مکس کریں گے تقریباً دو منٹ کے لیے ہمیں اسے کوک کرنا ہے زیادہ کوک نہیں کرنا ہے سبجیاں کرنچی اچھی لگیں گے اس میں تو بس دو منٹ کے لیے اسے ہم اچھے سے ایک بار مکس کریں گے پھر یہاں پر ڈالیں گے ہم چیز تو میں یہاں پر ون تھٹ کے قریب چیز ڈال رہی ہوں یہ موجللہ چیز ہے آپ اپنے انساری سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کی جتنی سردھا ہو آپ اس میں چیز ایڈ کر سکتے ہیں تو چیز یہاں پر اچھے سے ملٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے بریڈز تو اسے بھی ہم ایک بار اچھے سے مکس کریں گے زیادہ اسے یہاں نہیں پکانا ہے آپ ایک منٹ تک کے لیے اسے ایک بار مکس کر لیں بس اتنا ہی آپ کو یہاں پر اسے پکانا ہے تو یہ ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اچھے سے اور یہ فیلنگ جو ایک دم تیار ہے یا پھر بیس جو بھی آپ اسے بول لیں ہم رکھ دیں گے اسے اب سائیڈ میں تو کلڑ پیجا بنا رہے ہیں تو اس کے لیے کلڑ کی جوڑت پڑے گی آپ کو تو میں نے یہاں پر یہ کلڑ دے لی ہے مجھے بڑے والے کلڑ نہیں ملے تھے یہ چھوٹے والے چائے والے کلڑ ہیں تو میں یہ اسی میں بیک کروں گی آپ چاہیں تو اس طرح کے کلڑ میں بھی اسے بیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح کے ایویلیبل ہوں تو آپ یہ لے لیں اگر یہ سب بھی ایویلیبل نہ ہو تو آپ اسے کپ میں بھی بنا سکتے ہیں چائے کے کپ یا پھر کافی کے مگ میں بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اسٹیل کی کٹوریا بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس میں جو کلڑ ہے اس میں میں آدھا تک اسے فیل کر دوں گے فیلنگ کو اچھے سے دباتے ہوئے ڈالیں تک کہ اس میں زیادہ فیلنگ آئے پھر ڈالیں گے اس میں تھوڑا تھوڑا پیجا سوس اور اسے اچھے سے تھوڑا پھلا دیں گے یہاں پر آپ میونیج بھی ڈال سکتے ہیں پھر ڈال دیں گے اس میں چیز اچھے سے دباتے ہوئے چیز کو ڈالیں تاکہ یہ زیادہ چیزی سیجی لگے کھانے میں پھر واپس سے اس میں فیلنگ ڈال دیں گے ہم اچھے سے اوپر تک بھر دیں گے فیلنگ کو پھر آپ واپس سے اس میں چیز ایڈ کریں گے تو میں یہاں پر اچھے سے دباتے ہوئے چیز کو ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ بہت زیادہ چیزی لگے کھانے میں اوپر سے تھوڑا سا مکس ہاو اور چلی فلیکس ڈالیں گے آپ چاہیں تو یہاں پر اوپر سے تھوڑے سا سبجیاں اور لگا سکتے ہیں کورن سملا میچ وگرہ میں نے اسی طرح سے اس میں بھی فیل کر لیا تھا اب اسے ہم بیک کریں گے تو میں یہاں اسے بیک کر رہی ہوں دو سے تین میٹ تک کے لیے اگارو ایمپیریئر ڈیجٹل اوٹی جی میں اس میں پری سیٹ مینیوز دی گئی ہیں ایک سو اسی ڈگری پر اسے بیک کریں گے دو سے تین میٹ تک کے لیے جب تک کی چیز میلٹ نہ ہو جائے آپ چاہیں تو اسے کڑھائی میں بھی بیک کر سکتے ہیں پانچ سے سات میٹ لگیں گے آپ کو اس میں کڑھائی میں بیک کرنے میں تو میں نے یہاں پر سارے کلھڑ کو تیار کر لیا ہے بیک کر کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی زیادہ ٹیمٹنگ لگ رہی ہے بہت ہی اچھی ریسپی ہے اور بہت ہی فٹا فٹ سے بن جاتی ہے اور کھانے بھی ٹیش اس کا بہت ہی زیادہ لاجواب ہے تو آپ ایک بار اسے جرور ٹرائے کریں اور ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے ایک لائک کریں فرنڈس این فیملی میں سیئر کریں اور یہ ریسپی ابھی کافی ٹرینڈنگ ہے تو اس لئے میں نے اسے بنایا ہے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں ملتے ہیں اسی طرح کے آسان اور میدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بھائی ٹیک کیر